ہیلو مائی یوٹیو فیملی تو میں آگئی ہوں پھر اس ایک نیو بلوگ میں آپ کے سامنے اور یہ جو پیاز آپ دیکھ رہے ہیں برستہ جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے فروزن کرنے کے لئے بنایا ہے سٹور کرنے کے لئے تاکہ رمجانوں میں اتنی تو فری ہو جائے انسان کو پیاز لان کرنے میں بہت وقت لگتا ہے جب بھی کچھ بھی ریسی بھی بنانی ہوتی ہے بریانی کورما تو پیاز سے بہت وقت لگ جاتا ہے تو یہ دوسری ٹریپ جو آپ نے دیکھی پیاز کی ہے اور اس سے پہلے پورا بھر کے میں نے کر لیا اور یہاں بن رہا ہے چکو سے ایک یہ افتاری کی تیاری ہو رہی ہے دیرے دیرے ویسے کبھی بہت ٹائم ہے بہت زیادہ پر میں دیرے دیرے کرنا شروع کر دیا میں جو شیک تھے وہ بنا کے فریج میں رکھ دوں گی سکنجی وغیرہ سب بنا کے رکھ دوں گی تاکہ اینڈ ٹائم جب آ جائے افتار کا تو پٹا پٹ اسے نکال لوں اور جو پیاز ہو رہے ہیں وہ میں نے صبح کٹوا لیے تھ دوسری کو دھوکے واش کروا کے اور اس کے بعد برستہ دیرے دیرے بن رہا ہے یہ پہلے ایک ٹرپ بن چکا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آدھا بھوگونا رہے چکا تھا تو وہ اسے کمپلیٹ کر رہی ہوں ابھی ہو رہا ہے تو اس کو جیسے ہی یہ گرم گرم ہوتا ہے تو میں نے اسے ایلیوز پیپر پر ڈال دیا تھا اور پری کر دیا تھا ہاتھوں سے تاکہ وہ ایک دوسرے سے چھپکے نہیں اور ایک دن کرسپی اور کرکورا رہے ہیں تو ابھی اس کے اس کو بھی دوسرے میں تھوڑے دیر کے لئے فریز میں ایسے پلیٹ میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ وہ تھوڑا اور کرسپی رہے ایسا نہ ہو کہ بہار رکھا رہے اور نرم ہو جائے فیلز کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ایک تو ہو رہا ہے اور دوسرا میں نے فریز میں رکھ دیا اور یہ میرا چکو سید بن گیا اسے میں فریز میں گلاس کے ڈال کے رکھ دیں گی سارے تاکہ یہ میں چلز سے اسے فری ہو جاؤں کیچن سے اور سام کو افتار کے ٹائم پر بھی اپنا لوڈ نار ہے میری اوپر تو اس میں میں نے چیکو برف اور تھوڑا سا اس سے ڈالا ہے چیکو کا اور اس کے ساتھ تھوڑی سکڑ ڈالی ہے اور اس میں ہی سکنجی بن رہی ہے تو چیکو سیکھ میرا ready ہو گیا ہے پیاز بھی میرے ready ہونے آئے ہیں اور میں نے ہی سکنجی بھی بنا لی ہے فریز میں رکھ دیا یہ دوسرا تیسرا گلاس ہے چیکو سیکھ کا تو ایسے میں نے تین گلاس بنا کے فریز میں رکھ دی ہے اور یہ پیار دوسری والے ٹریپ پہ میری ہو گئی کمپلیٹ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے گرم گرم سے اسے ہاتھوں سے تھوڑا سا الگ الگ کرنا ہوتا ہے تھنڈا ہو جائے گرم ہے یہ بہت زیادہ یہ دوسری پیپ بھی بھر کے میں اسے تھوڑی دن پہلے فریز میں رکھوں گی اس کے بعد میں سٹور کرنے کی دکھوں میں ڈال کے اسے فریزر میں رکھوں گی تو یہ پیاج کا کام بھی آج کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا تو آج پیاج کی چکر میں بہت لیٹ ہو چکا تھا کہ میرا تھوڑا فروزن کا کام باقی رہ گیا تھا تو میں کمپلیٹ کر رہی تھی اور اچھی سے افطار بتانی باتا نہیں پائی اور افطار ہمارا ہو چکا ہے یہ ہمارا تھرڈ رمجان کمپلیٹ تھا ماشاءاللہ سے آج اور سموسی میں نے پہلے فرائی کر کے رکھتے تھے تو وہ نرم نرم سے ہو گئی اور یہ جو میرا پیاج میں نے جو لال کیا تھا وہ تیل میں نے ایک بڑھنی میں الگ سے بھر کے الگ سے سپریٹ رکھا ہے تاکہ جب بھی میں بریانی کورما بناوں تو یہی والا تیل یوز کروں تاکہ اس کا آرومہ جو ہے وہ سارا فلیور ان کھانوں میں آ جائے اور اوپر سے پیاج ڈال دوں تو بس یہ بھی کام ہو گیا تو کیس ہو گیا ہے ہمارا تیسرا روچہ کمپلیٹ تو یہ میرے پیاج ہو گئے پورے یہ کریسپی ایک دم دیکھیں آپ چیک کریں ایک دم یہ پورے چل جائیں گے یہ پاچھے میں نے جو سکتا ہے رمجان کی وجہ سے تھوڑا سا کم چلے لیکن بس اسی میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ جب بھی کوئی بریانی پورما خود بھی بنانا ہو تو اسی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تیل گرم ہوتا ہے کہ پیاج تھوڑا ٹائم لیتی ہے براؤن ہونے میں بریستہ بنانے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بس میں یہ بنا کے پیاج ہو جاتی ہوں تو دیکھیں یہ ایک باکس میں تیل پورا آ گیا اور اس کا جو آئل تھا وہ میں نے کین میں سٹور کر لیا تاکی کی جو پیاج کا جو فلیور ہوتا ہے وہ اس آئل میں بھی ہوتا ہے میں ایک خرید کی لائی تھی لیکن اوئل نہیں ملا تو پھر وہ بریانے میں ٹیسٹ نہیں آ پا تھے کیونکہ وہ آئل کی ضرورت ہوتی ہے اوئل سے ہی ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے اسے برنی میں بھر لیا اور رسان ادھرک میں نے کر لیا اور سہری مکھا آنے کے لیے رمجان میں سپراؤٹس میں نے پورے بیگ باسکٹ سے مانگائے ریڈی مکھا میں کہاں کرتی تو بس میں سارے بیگ باسکٹ سے مانگا کے ریڈی رکھتی اب میں اسے بہر بھی باپس ہوں دبا پہلے چیک کر لیتے ہیں یہ پورے دبو کے کلیو انصاف ہمارا تھر تیسرا روجہ کمپلیٹ اور افتاری کمپلیٹ ہو گئی ہے سارے دعائیں ہم نے مان لیا تو یہ میں نے مونگ اس میں بھر دیئے چنے اس میں بھر دیئے یہ بھی کلیٹ سے مانگایا تھا میں نے کہ مونگ ہو رہ گئے اب میں اس میں اپنے 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 یہ میں فوجن کروں گی شہری کیلئے میں نے مانگوایا ہے یہ یہ ہو گئے میرے پراؤرز پیک یہ سب جائے لیسا میں ہمیں گئے یہ یہ سپرینگ آنیاں ہیں اس کی جو یلو پاٹھتے ہیں وہ میں نے سب نکال دیا اور اسے میں نے اسے کارج نیا سے راپ کر لیا ریپ کر لیا اور اس میں رکھ دیا اور یہ بھی خدینہ ہے یہ پورا کلین ہوں کے چٹنی میں نے ساری بنا لی تھی لیکن یہ میں نے پورا درائے کر لیا واش کر کے اچھے سے اب میں سے پورا نیوز پیپر میں ایسے ریپ کر کے اسے بھی تھیلی میں ڈال دوں گی میں تاکہ یہ بھی آ لکھتے ہیں کیونکہ اگر ہوا لگے گی تو پھر یہ خراب ہو جائیں گے اور یہ خرا دھنیا ہے یہ بھی میں نے پانچ سات دن کا جتنا یوز ہونا ہے پورا کٹ کے اور کلین کر کے رکھا ہے یہ بھی اچھے صرف نیوز پیپر میں ریپ کر کے میں پولیچن میں ڈال دوں گی اور یہ میں ایسے ہی رکھوں گی کیونکہ ڈبیں میرے پاس سارے تو پھر ولوگ کو ایسے ہی کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں یہ آگئے ہمارا فورتھ روجہ فورتھ افتاری اور آج کے دن میں کچھ زیادہ بنا نہیں رہی ہوں کیونکہ آج ہمارا بہار سے کھانا منگوانے کا موڑ ہے تو بس میں انلی سینڈوچ بناوں گی چیز سینڈوچ اس میں صرف ایک سائٹ میں سوچ لگا رہی ہوں ٹامیٹر سوچ کیچپ اور دوسرے سائٹ میں چٹنی لگاؤں گی بس اور بیچ میں میں موجرولا چیز رکھیں کیونکہ چیز سینڈوچ ہے اس میں زیادہ کچھ چیز میں ڈالوں گی نہیں میں نے فلیور کے لیے چٹنی اور سوچ لگا دیا ہے اور سائٹ میں بریٹ کے نکال رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت کڑک کڑک لگتے ہیں تو پھر توے پہ بنا رہی ہوں سینڈوچ میکر یوز نہیں کر رہی تو اس میں پھر اتنا وہ نہیں ہو پاتا فرائے تو بس میں اسے جلد جلدی کر لوں گی کیونکہ افتاری کا ٹائم ہے اور آج کچھ زیادہ بنایا نہیں ہے میں نے بس فروٹ ہے فروٹ سلا دے اور ایک دو سے ایک ہے اور جلد جلدی یہ کر لیتی ہے لیٹ ہو گیا آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا رمجانوں میں کبھی ٹائم کا پنچوالٹی نہیں رہ پاتی ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں اور تصویح پڑھنے میں ٹائم اتنا لگ جاتا ہے کہ ہمیں افتار کے لیے جلد جلد سے کرنا پڑتا ہے تو میں نے آج بس ایک دو چیز بنا لی ہے اور اسی کے ساتھ بس باہر سے کھانا آئے گا کھانا بھی میں نے آج بنایا نہیں کیونکہ آج میرا ملود نہیں تھا اور جسے جسے رمجان آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑی ویکنس بھی لگتی ہے باڈی میں رب دل نہیں چاہتا کہ جلد سے اٹھ کے کچھ بنا لو تو آج میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا بنانے کا اور ویسے ساری چیزیں ہیں فریز میں تو میں اسے نکال کے یوز کرنوں بھی تو یہ ہو گیا ہمارا سینویچ بس میں اس میں چیز ڈالا ہے اسے میں توے پہ ہی بٹر ڈال کر جلد جلد سے فرائی کر لوں گی تاکہ کام میرا جدہ فیلے نہیں اور جلد جلد میں فری ہو جاؤں اور سینویچ میں ایک نکالنے کا دل چاہ رہا تھا لیکن بہت اندر رکھا ہوا ہے اور ابھی اس کی وجہ سے بہت دیر ہو جائے گی تو میں کھڑے کھڑے فٹا فٹ سے توے پہ ہی اسے کر لیتی ہوں فرائی تو یہ لگا دیا میں نے توہ اور فٹا فٹ سے بٹر ڈال کے اوپر اور سینویچ میں پھٹا فٹ سے فرائی کروں گی تو وہ کیا میرا سارا کام کمپلیٹ اور جو سکنجی وغیرہ بنانی تھی وہ ساری میں نے بنا کے رکھتی ہے ماں سے اللہ سے آج فورت روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آگے کی دیکھتے ہیں کیسے رہتے ہیں اور کیا کیا میں آپ کے شرح شیئر کر پاتی ہوں ٹائم کی پرابلم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کیونکہ پڑھنا بھی ہوتا ہے ویڈیو کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے کئی کئی مومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈیو بعد میں یاد آتا ہے کہ اس کا ویڈیو ہم نے سوٹ نہیں کیا تو بس وہ رہی جاتا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا کئی چیزیں ایسی تھی جو ویڈیو کیاپچر کرنا میں بھول گئی اور مجھے ایسا تھا کہ مجھے اس کو کرنا تھا تو بس وہ رہ گیا رہی گیا تو پھر اب کوئی بات نہیں جیسے جیسے رمجان چلیں گے آپ کے ساتھ شیئرنگ چلتی رہ گی اور پلیس چینل کو سسکرائب کر دے آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ شاری شیئرنگ ویڈیو کی اور اپنی لائف کی کرتی رہوں گی یہ موزرولا چیز تھوڑا سا پلیٹ میں رہ گیا تھا تو میں نے گئی ویسٹ ہو جائے گا تو میں نے اسے سینویچ کے اندر ڈال دیا چلی تو پھر یہ کام بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں اسے جلدی جلدی پلیٹنگ کر لوں اور پھر افتاری کے لئے رڈی ہو جاؤں تو بس یہ سینویچ کمپلیٹ ہو گیا اب اسے کے ساتھ میں برگر بھی فرائی کر لوں گی برگر کی پیٹی ہوتی ہے میں نے اندر میرینیٹ کر کے رکھ رکھا ہے پیس جو ہوتا ہے جنگر برگر کا تو بس ہوتا ہے داری ہوں اور جو میرا برگر ہے اسے دیکھ کے تو آپ کے موہ میں پاڑھیں موسیقی 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 تو بس یہ ہو گیا ریڈی میرا برگر اور جو برگر کی سلائے سے تھی وہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی فریز میں بس اسے نکال کے فرائی کرنا تھا اور اسیمبل کرنا تھا برگر کو اور یہ دیکھیں کہ یہ پیاز میرے دم کڑک کرسپی ہو گئے اپنے فریز میں سے نکال کے انہوں باکس میں ڈپوں میں ڈال دیا اپنے ایک آدھا بھرا اور ایک میرا پورا بھرگیا اچھے سے ایک میں تھوڑے سے کم ہو گئے تو بس اپنے سے فریز میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں میرا فریز میں بلکل بھی جگہ نہیں ہے یہ سارا فریز میرا پیک ہو چکا ہے اچھے سے اور آج میں آپ کی شہر شیئر کرنے والی ہوئے دیکھیں یہ ہنڈی کراف کی کچھ چیز ہے ایک ڈرائی فوڈ باکس ہے تو میں اسے رمجان کے لیے تیار کر رہی ہوں بہت کم ٹائم میں جلدی جلدی میں نہیں کر رہی میں اسے سیپ گائیڈ کر رہی ہوں کامل اور فیز نے اسے پورا ریڈی کر آئے یہ میں خجور رکھنے کے لیے خجور باکس ٹرائے کر رہی ہوں یہ ڈرائی فوڈ باکس ہے ویسے تو بٹ میں نے کہا بھی رمجان ویسے خجور کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تو بس میں نے اسے جلدی سے سارا اسے رڈی کر کے آپ کے ساتھ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ میں نے جلدی دو گھنٹے کے اندر رڈی کروایا ہے پورا اور انشاءاللہ دو دن بعد یہ پورا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں اسے خجور کے لیے یوز کروں گی آپ کے سامنے بتاؤں گی ہوں کہ عامل کو پتہ نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہے تو انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے اپنے بال ٹھیک کرنے لگے اور جلدی جلدی یہاں سے پینٹ فری کر رہے ہیں فیز بھی ساتھ میں کروا رہا ہے اور اسے اب وائٹ کرنے کے بعد کلر فل بھی سٹارٹ کر دیا اور کیونکہ آج اسے دو گھنٹے میں کمپلیٹ کرنا ہے پورا ہم اسے دو دن اچھے سے دھوپ لگا دیں تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے کہ اس کے اوپر جو پولیس ہوتی ہے وہ مشکل سے ڈرائی ہوتی ہے تو بس یہ اور آج کھانا آپ کو بتایا تھا کہ باہر سے پران ہے تو سب نے الگ الگ چیز منگوا ہی اور کامی نے ڈومینوس منگوایا فیز نے سبوے منگوایا اور میں نے تو کچھ بھی نہیں منگوایا میں نے دونوں میں تو یہ کامل کا ڈینر ہو رہا ہے اس کا ابھی باقی ہے ڈینر اس کا ابھی باقی ہے کیونکہ اس کو ابھی نہیں کھانا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو بس اسی طرح آج کا سیڈل تھوڑا بہت ہی اچھا تھا اتنا ایزی تھا زیادہ ہیکٹک نہیں تھا اور یہ دیکھیں لاشٹ میں بس اس کا ڈیکوریشن رہ گیا تو اسے ٹرڈیشنل لک دینے کے لیے میں نے تھوڑے سے اوپر ڈیکوریشن کرنا ہے یہ پورا لیڈی ہو گیا ہمارا اور اس کا جو لک آ رہا تھا واقعی بہت یونیک اور انٹیک آ رہا تھا جو انٹیک چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے میں نے اسے پورا ڈیجائن بنایا ڈیجائن کیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ایک دم ٹرڈیشنل لک تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک اس طرح سے ہے یہ سائیڈ میں اور اس کے سائیڈ سے یہ ایک کندن کی یہ والی لائن ہے باقی اس کے چار باکسے جس میں ہم ٹائی فون ٹرک سکتے ہیں ابھی میں خضور رکھوں گے اس کے بعد اسے ٹرائی فون ٹرکنے کے لئے یوز کروں گے تو یہ تھا آج کا میرا ولوگ اور آپ کے ساتھ میں نے آج کی فل ڈیج اور روٹین ہوتی ہے شاری شیئر کرئی ہے اور اگر میرے ولوگ میں کچھ بھی کلتی ہوتی ہے تو پلیس مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں جو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کچھ بھی ایک پٹ تو مجھے کومنٹ کر کے وہ بھی بتائیں اور پلیس مین چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ فائف روجے میں دیکھئے اوکی چلیے اللہ حافظ بائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی